بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر یوزر اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آپ کے فریج کے پر کہ آپ کا فریج کیسا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوائلٹ میں مٹیریل ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا کی گروتھ ہتنی نہیں ہوتی جتنے آپ کے فریج کے اندر ہوتی ہے فریج جو ہے یہ آپ کے گھر کے اندر بماریوں کی فقری ہے یہ خزانہ ہے بیکٹیریا کا اس میں سب سے پہلے جو بیکٹیریا آتا ہے وہ ہے سلمونیلا سلمونیلا جو ہے وہ آپ کے جو فریج کے اندر آپ انڈے رکھتے ہیں اور گوش رکھتے ہیں اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے وہ ٹائف ہے اور میدے کا انفیکشن حیزہ یہ بماریاں سلمونیلا جو آپ کے فریج کے اندر بیکٹیریا سے لگتی ہیں دوسرا بیکٹیریا جو آپ کے فریج کے اندر ہوتا ہے مہسٹیریا مونو سائٹو جن یہ آپ کے جو فریج ہے اس کے اندر جو آپ دودھ رکھتے ہیں اس کے اندر پائے جاتا ہے اور اس بیکٹیریا سے جو پرابلم آتی ہیں وہ ہیں جی دل کا خرنوزیا دل کا خراب ہونا سردرب مخار اور دماغ کی انفیکشن اس کے بعد جو بیکٹیریا آپ کے فریج میں پائے جاتا ہے وہ ہے شگیلہ شگیلہ جو ہے یہ سبزی جو فریج کے اندر آپ سبزیاں رکھتے ہیں ان سبزیوں میں یہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے بخار میدے کا در اور موشن لگ جاتے ہیں میدہ خراب ہو جاتا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ فریج کو فریج کے اندر چیزیں فریش رہیں بدبور نہ آئے اور بیکٹیریا پیدا نہ ہو تو اس کے لئے ہماری کمپنی ٹینشی انٹرنیشنل ہے یہ فریج پیوری فائر بنائے ملٹی فنکشنل فریج پیوری فائر یہ چھوٹی سی دیوائس ہے اس دیوائس سے کیا ہوتا ہے یہ دیوائس آپ یہاں سے آن کریں گے یہ موبائل کی طرح چارج ہوتی ہے اور اس میں سے یہ آپ فریج کے اندر رکھ دیں گے اور تقریبا اس کی جو بیٹری اختہ چل گئے گی اور اس کے اندر سے اوزون نکلتی ہے یہ آپ چھوٹا سا ہول دیکھ رہے ہیں اس میں سے اوزون نکلتی ہے او3 جو او3 جو ہے نا جب آپ فریج کے اندر رکھتے ہیں اور فریج کو بند کر دیتے ہیں تو او3 جو ہے نا اس کے اندر ری سیکل ہو کے ٹو میکن ورٹ ہو جاتی ہے اور جو مونو ایکسائد ہے اوکسیجن کے تین آئٹم جب یہ اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو او 3 میں او 2 کنورٹ ہو جاتے ہیں اکسیجن میں ایک مونو اکسائیڈ رائے جاتا ہے اور مونو اکسائیڈ جو ہے نام بدنا 3 سیکنڈ یہ جو میں نے آپ کو بیکٹیریا بتایا ہے ان بیکٹیریا کو 3 سیکنڈ کے اندر کل کر دیتی ہے یہ ملٹی فنکشنل تیوری فائر تائنز انٹرنیشنل کمپنی کی یہ ڈیوائس جو ہے ہم نے فریج کے اندر رکھنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فریج ہے اس میں بدبون آئے اس میں چیزیں لمبے اب سے تک فریس رہیں تو آپ نے یہ ڈیوائس آن کر کے آپ نے یہاں پر رکھ دینی ہے اس طریقے سے آپ کا فریج بیکٹیریا سے جہاں سے ٹائفیڈ ہوتا ہے جہاں سے حیزہ ہوتا ہے جہاں سے میڈک انفیکشن ہوتا ہے بخار ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے بشمار بیماریاں جو بیکٹیریا سے لگتی ہیں یہ فریج آپ کا محفوظ ہے جن برتنوں میں آپ کھانا کھاتے ہیں اور جب آپ برتنوں کو دھو کے علماری میں رکھتے ہیں تو اس علماری کے اندر بھی بیکٹیریا وائرس اور جرسیم آ جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوے ہوئے برتن جو ہیں آپ اپنی علماری کے اندر سیو کرتے ہیں تو آپ نے یہ ڈیوائس آن کر کے اب یہ برتن بہت زیادہ ہے بڑی علماری ہے تو آپ نے اس کو ہائی پہ لگا دینا ہے ہائی پہ لگا کر آپ نے اس کو یہ علماری برتنوں کی علماری کے اندر آپ نے اس کو سٹ کر دیا کیا ہوگا کہ آپ اس کو ہفتے میں دو تین مرتبہ اس علماری کے اندر کیونکہ یہ علماری بند ہوتی ہے تو اس میں بیکٹیریا اور جرسیم پیدا ہونے کا خط شہ ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں ان برتنوں کے تھوے جب ہمیں کھانا کھاتے ہیں تو بیکٹیریا ہمارے پیڑ میں چلا جاتا ہے اب جب آپ کے یہ برتن یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو ہماری ملٹی فنکشنل پیوری فائر کیانس کا یہ ڈیوائیس جب یہ چل رہی ہے تو اس علماری کے اندر اب بیکٹیریا وائرس اور جرسیم ختم ہو جائیں گے اس طور کے اندر بیکٹیریا وائرس اور جرسیم آپ کو لگ سکتے ہیں جس سے آپ کو ٹائفہر ہو سکتا ہے آپ گاری میں بیٹھتے ہیں تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا دس منٹ بھی کافی ہیں تو آپ اپنی گاری کے اندر اس کو جرسیم سے پاک کرنے کے لیے اس کو بالکل فریش کرنے کے لیے آپ یہ ہماری جو ڈیوائیس ہے ٹائمز انٹرنیشنل کی جو ڈیوائیس ہے یہ آپ گاری کے اندر رکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ کی جو گاری ہے اس کا جو روم ہے یہ بیماریوں سے اور وائرس اور جرسیم سے پاک ہو جائے گا موسیقی موسیقی